اسلام علیکم دوستو امیدہ سوالو خیلے سے ہوں گے پرائی منیسٹر آفیس پاکستان کے اندر نیو ویکنسیز کی انانسمنٹ کی گئی ہے جس پہ آپ میڈل سے لے کے مرٹرک تک کی تعلیم کی بنیاد پہ مرد و خواتین دونوں اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے اس میں کیسے اپلائے کرنا ہے کونگوں سے ویکنسیز ہیں کیا طریقے کا ہے تمام ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسے کروں گا مگر آگے بٹنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہیں میرے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ دیلی بیسٹس پہ انانسونے والی جوپس کی ویڈیوز کے حوالے سے آپ لوگ اپڈیٹڈ رہ سکیں میں ہوں سید فرحان احمد زیدی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل سرکر دوستو پرائی منیسٹر آفیس کا ایبرٹیزمنٹ آپ کی سکرین پہ موجود ہے سب سے پہلے ایک ایک اینسی ہے ایرلی سی یعنی کے لویر ڈیویزن کلک گریڈرز کا بی ایس نائن ایک اسامی ہے میٹرک تعلیم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے تھارٹی وٹ پر میلٹ آپ کے ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے سریکشن کے بعد آپ کو تین ویڈ کا بیسٹک آئیٹ ٹائننگ کورس کرنا ہوگا اٹھارہ سے پچھے سال تک کے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں نمبر ٹو پر ویکنسی ہے ٹیلی فون آپریٹر کی گریڈ ہے بی ایس نائن ایک اسامی ہے تعلیم انٹرمیڈیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے دو سارا فکرل کے والے سے تجربہ ہونا لازمی ہے اٹھارہ سے پچھے سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں نمبر ٹھری پر ویکنسی ہے ڈرائیور کی گریڈ ہے بی ایس ور ایک اسامی ہے پرامریٹ پاس تعلیم ہونا ضروری ہے ایل ٹی وی ایش ٹی وی میں سے کوئی ایک ڈرائیورنگ لازم سار کے پاس ہونا چاہیے ٹرافک کرواننگ کے والے سار کے پاس کمپلیٹ معلومات ہونا ضروری ہے اٹھارہ سے تیس سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں نمبر ٹھور پر ویکنسی ہے نائب کاسیت کی گریڈ ہے بی ایس ور ایک اسامی ہے تعلیم پرامریٹ پاس ہونا ضروری ہے اٹھارہ سے پچھے سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں نمبر ٹھور پر ویکنسی ہے خلاصی کی گریڈ ہے بی ایس ور ایک اسامی ہے پرامریٹ پاس تعلیم ہونا ضروری ہے اٹھارہ سے پچھے سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں نمبر ٹھور پر ویکنسی ہے مسالچی کی گریڈ ہے بی ایس ور ایک اسامی ہے پرامریٹ پاس تعلیم ہونا ضروری ہے اٹھارہ سے پچھے سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں نمبر ٹھور پر ویکنسی ہے مالی کی گریڈے بی ایس ون دو اسامی ہے تاجیم پریمری ریکوائیڈ ہے اٹھارہ سے پچھے سال دک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر ایڈ پہ ویکنسی سینٹی ورکر کی گریڈے ایس کے بی ایس ون ایک اسامی ہے پریمری پاس تاجیم ہونا ضروری ہے اٹھارہ سے پچھے سال دک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس پہ آپ نے پندر دن کے اندر اندر اپلائے کرنا ہے یہ ایڈوٹائزمن کل پبلیش ہوا ہے اپلائے کرنے کی لاس ڈیٹ بائیس سپتمبر دوہ دار بائیس ہے آپ نے اپنی اپلیکیشن اسسسٹن سیکٹری ایڈمن پریمی نیسٹر آفیس انٹراندر اسلام آباد کے نام پر بھیجنی ہے آگے اس کا فارم ابھی آپ کو دکھا دے چاہوں انفیکنسیز پر سب وہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں جن کے پاس صوبہ بلوشستان کا ڈو مسائل ہے اس کے نام کہیں کہ بھی لوگ اس پر اپلائے نہیں کر سکتے ہیں مرد و خواتین دونوں اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے اس فارم کو فیل کرنا ہے فارم فیل کرنا ہے کے ساتھ اپنے تمام ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپی جس کے اندر آپ کو شانتی کا ڈو مسائل اور آپ کے تعلیمت سیکٹیفیکٹ اور تجربہ سیکٹیفیکٹ ہونا لازمی ہے اٹیسٹ کرا کے فارم کے ساتھ لگانے ہے اور آپ نے اسسسٹن سیکٹری کے نام پر بھیج دینی ہے آپ کے اپلیکیشن انکمپلیٹ ہوتی ہے لازلیٹ کے بعد آتی ہے تو ریسیو نہیں کی جائے گی صرف انٹریفیو کے ٹائم پر آپ کو اپنے اوریجن ڈاکومنٹس لے کے آنے ہوں گے گورنمنٹ کے صاحب سے عمر میں جو ریاض دی جاتی ہے وہ دی جائے گی یعنی کہ پانچ سال آپ ایڈ کرنے تیس سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں جو لوگ شارٹ لسٹ ہوں گے ان کو ٹیسٹ انٹریفیو کے لیے بھولا لیا جائے گا ٹیسٹ انٹریفیو کے لیے آپ کو کوئی ٹیٹ یہ نہیں دیا جائے گا یہ اس کا فارم ہے جو آپ کی سکرین پر آ رہا ہے آپ نے پوسٹ کا نام لازمی لکھنا ہے کہ آپ کی اس پوسٹ کے لیے اپلائے کر رہے ہیں اس آدمی جوکومنٹس لگا کے آپ نے ان کے ایڈرس پر بھیج دینا ہے یہ فارم ہے اپنے پیج سوشل سرکل کے لیے اپلوڈ کر چکا ہوں جس کا سکرین شوٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے چاہے ہیں تو جا کے آپ ہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ دی کمپلیٹ ویڈیو پرائیم میریش آفیس میں آنے آری جوپس کے حوالے سے امید ہے ویڈیو کو پسند آئی ہوگی مزید کو سوال تو کمیل باکس میں پروش سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی سبسکرائب کر لیں تینکیو سو مچ پر واشنگ میرے ویڈیو